میرا نبی کہہ رہا ہے یہ بچیاں غور سے سنیں سارے سنوں پر یہ خاص طور سے سنیں آپ نے کہا اللہ کو بتائے کہ یا رسول اللہ کو نشانی بتا دیں تو آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آئے گی جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت جب ماں کے ساتھ بیٹیاں نوکر جیسا سلوک کریں گی نوکرانی جیسا سلوک کریں گی تو قیامت کے نکارے پر چھوٹ پڑھ کے رہے گی یہ نہیں کہا جب کفر پھیل جائے گا اور جب اسلام بٹ جائے گا حالانکہ قیمت تو اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا یہ واقعہ کی سنگینی کو بتانے کے لئے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیمت آ جائے گا میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا اویس اس کا قبیلہ ہوگا مراد آگے سب کاسٹ ہوگی قرن اویس بن عامر اسے دعا کروانا وہ کالے رنگ کا ہوگا چھوٹے کت کا ہوگا اور اسے دعا کروانا تو بھی کروانا علی تو بھی کروانا علی اور عمر اویس ان کے لئے دعا کریں ان پوچھا کیوں کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر لیا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ خالی نہیں لٹھاتا اللہ کی قسم عمر و علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی امت کو پیغام دینا تھا کہ مائیں زلیل ہو رہی ہیں آج اور باپ جوان اولاد سے چھپتے پھر رہے ہیں تو میرے رب میرے نبی نے یہ آگے پیغام دینا تھا کہ نبی ہو کر رسول ہو کر کہہ رہے ہیں کاش ماں ہوتی تو میں اس کے لئے نماز دوڑ دیتا ابو حنیفہ جیسی ہستی جن کے کروڑوں فالور آج ہیں ان کی ماں کہتی نومان یہ مسئلہ ہے جاکہ عبد الرحمان سے پوچھ گیا زندگی میں ایک دفعہ نے کہا ماں جی میں اس کو لئے وڈا علمہ میرے گلو پشلو کہا اچھا ماں جی اپنی چادر اٹھاتے اور پہنچ جاتے دروازے پہ دستک دیکھ کے بھائی مجھے میری امہ نے بھیجا ہے آپ اس پہ فتوہ حالانکہ ان کی اپنی راہ اس کے خلاف ہوتی تھی لیکن ماں کے احترام میں جا کر ان سے مسئلہ پوچھتے جن سے روزانہ مناظرہ ہوتا تھا روزانہ کھٹوٹ ہوتی تھی علمی ماں نے کہہ دیا جا کر ان سے پوچھ کے آتے تھے اپنے اتنی بڑی علمی قدر و منزلت کو ایک طرف رکھ دیتے تھے نہیں میری ماں نے مجھے کہا تو آپ سب نوجوان ہو ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو آہ نہ لو موسیقی موسیقی